ایک نیک آدمی کو سونے کی اینٹ کہیں سے مل گئے دنیا کی دولت نے اس کے دل سے اللہ کی محبت چھین لی اور وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اب میں سنگ مرمر کی ایک عالی شان حویلی بنواؤں گا بہت سے نوکر چاکر رکھوں گا امدہ امدہ کھانے کھاؤں گا اور عالی درجے کے کپڑے سلواؤں گا غرز دولت کے خیال نے اسے دیوانہ بنا دیا نہ کھانا پینا رہا اور نہ اللہ کا ذکر صبح کو اسی خیال میں مست جنگل میں نکل گیا وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پر مٹی گوند رہا ہے تاکہ اس سے اینٹیں بنائیں یہ نظارہ دیکھ کر نیک آدمی کی آنکھیں کھل گئے اور اس کو خیال آیا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے عالی شان مکان عالی لباس اور امدہ کھانے سب یہیں دھرے رے جائیں گے اس لئے سونے کی اینٹ سے دل لگانا بیکار ہے ہاں دل لگانا ہے تو اپنے خالق سے لگا یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ کہیں پھینک دی اور پھر پہلے کی طرح زہد و کنات کی زندگی بسر کرنے لگا